بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم شافع روز جزا خاتون جنت آپ ہیں ہاں کنیز قبریہ خاتون جنت آپ ہیں کوئی بیان کیسے کرے آپ کے مقام کو آپ کی چادر کے جو سائے میں آئے پنجتن ہے اتنا لکھوں گا سیدہ خاتون جنت آپ ہیں بن گئی حدیث قصہ خاتون جنت آپ ہیں بے ازاں گھر میں آپ کے آئے نہ فرشتے کبھی بن کر رہوں گی عمر بھر میں کنیز فاطمہ پیکر شرم و حیاء خاتون جنت آپ ہیں فخر سے فضا نے کہا خاتون جنت آپ ہیں آپ کے قدموں میں ہے حسنین کی جنت ہے بسی آپ نہ ہوتیں تو علیکہ نہ کوئی کوفا تھا موجزے پہ موجزہ خاتون جنت آپ ہیں اے بطول و تاہرہ خاتون جنت آپ ہیں احمد کو نہ جنت نہ ہی دولت کی طلب ہے بس سخن و غری ہو عطا خاتون جنت آپ ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک گفہ یہودی لڑکی کی شادی ہو رہی تھی مدینے میں بڑی دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھی دعوتوں کا خوب اچھا انتظام کیا جا رہا تھا یہودیوں نے مل کر ایک مشورہ کیا جا رہا تھا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کو شادی کی دعوت دی جائے تو دولن کو کہا کہ تم بھی اٹھو تم بھی چلو فاطمہ کو شادی کی دعوت دینے ہم بھی جا رہے ہیں کیونکہ جب فاطمہ شادی میں آئیں گی نہ تو اس کے بعد کپڑے ہوں گے نہ زیور پھٹے پرانے کپڑوں میں آئیں گی ہمارے پاس تو بہت شاندار زیور اور کپڑے ہیں تو پھر ہم فاطمہ کو چھیڑیں گے اور کہیں گے تو غریب ہے اور تیرا باپ محمد بھی غریب ہے نعوذباللہ تیرا خاندان بھی غریب ہے تو اس خاندان میں آنے کی کیا ضرورت ہے ہم فاطمہ کو ستائیں گے یہودیوں کی بہت بڑی اور خطرناک پلاننگ تھی اب معاملہ کیا پیش آیا کہ یہودی لڑکی اٹھی اور دوسری عورتیں بھی اٹھی کہ چلیں حضرت فاطمہ کے گھر جب پہنچیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیچاری آٹے کا کام یعنی چکی پیس رہی تھی اب ساری عورتوں نے آ کر فاطمہ کے جھوپڑے کو گھیڑ لیا اور کہا فاطمہ تو محمد کی بیٹی ہے تو تو نبی کی بیٹی ہے اور تو تو اتنے بڑے شخص کی بیٹی ہے اور جب شخص بڑا ہوگا تو اس کی شان بھی بہت اونچی ہوگی تمہیں تو ہماری شادی میں آنا ہی پڑے گا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی رہیں کہ نہیں میں نہیں آؤں گی میں دعا دیتی ہوں کہ اللہ تمہاری شادی میں خوب برکت دے اور اللہ تمہارے جھوڑے کو سلامت رکھے لیکن مجھے مت بلاؤ ان یہودی عورتوں نے بہت زبردستی بہت اسرار کیا کیونکہ انہیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مزاق بنانا تھا اب بیچاری فاطمہ کرتی تو کیا کرتی کہا تم جاؤ میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں ساری عورتیں چلی گئیں اب حضرت فاطمہ گھر میں اداس بیٹھی تھی کہ اب میں کیا کروں جاؤں تو کیسے جاؤں میرے کپڑے تو پھٹے پرانے اور پیون لگے ہیں کسی جگہ چمڑے کا پیون لگا ہے تو کسی جگہ چھالو کا پیون لگا ہے ایسے حال میں میں شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ابھی رو ہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی روتے روتے فاطمہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے اے فاطمہ میں محمد تمہارا والد فاطمہ اٹھیں کہ بابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کرلوں کہ اب میں کیا کروں تو اٹھیں اور جلدی سے دروازہ کھولا حضرت فاطمہ نے جب دروازہ کھولا تو حیران کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایسا کپڑا جسے دیکھ کر حیران اور پریشان کہ میرے نبی کے ہاتھ میں جو کپڑا تھا وہ ایسا کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو کپڑا میرے نبی کے ہاتھ میں تھا اس کی چمک ایسی تھی جو آسمانوں تک جا رہی تھی حضرت فاطمہ سناٹے میں آ گئی کہ میرے بابا کے پاس ایسا کپڑا جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمائے اے بیٹی فاطمہ مجھے گھر میں تو بلاؤ حضرت فاطمہ نے کہا اببا جان ماف کرنا مگر یہ تو بتائیں کہ یہ کپڑا کہاں سے آیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کپڑا پہن کر اس نکاح میں چلی جاؤ حضرت فاطمہ نے کہا اببا میں یہ کپڑا پہن دو جاؤ گی مگر اس کی چمک دمک سے میرے جھوپڑا اور روشن ہو گیا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تھوڑی دیر پہلے یہ کپڑا مجھے جبرائیل نے دیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ کپڑا اللہ نے مجھے دیا اور یہ کپڑا جنت سے زمین پر اترا ہے جنتی لباس کی کیا چمک دمک ہوگی کوئی انسان کیا انتازہ لگائے جنت کی کوئی بھی نعمت کا کوئی نعمل بدل نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرماتے ہیں کہ جنت وہ ہے جو کسی انسانی آنکھوں نے دیکھا نہ کسی کانوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر کہ وہ کپڑا کیسا ہوگا جس سے پورے گھر روشن ہو گیا تھا اب حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا اور وہ ساری یہودی جو انتظار کر رہی تھیں کہ فاطمہ کب آئیں گی ہم کب ان کا مزاق بنائیں ان لوگوں کو کیا معلوم کہ تم زمین پر جو پلیننگ کر رہے ہو اور اللہ نے آسمانوں پر جو اپنے نبی کی بیٹی کی عزت کی جو پلیننگ کی ہے زمین پر مسلمانوں کے خلاف جو پلیننگ کرتے ہیں وہ پلیننگ دو چار دن کی ہوتی ہے مگر اللہ کی پلیننگ کا کوئی مقابلہ نہیں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم زمین پر پلیننگ کرو میں آسمانوں زمین کا مالک ہوں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے یہودی عورتوں کا انتظار حد سے بڑھنے لگا تو نبی کی شان میں غستاخی کرنے لگی اتنے میں ان عورتوں نے دیکھا کہ راستے میں خوب چمک دھمک ہے گھر میں چمک دھمک ہے مگر گھر کے باہر یہ کیسی چمک ساری یہودی عورتیں اور آدمی حیران و پریشان آپس میں بات کرنے لگے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ہیں ان کے کپڑوں کی وجہ سے زمین چمک رہی ہے حضرت فاطمہ آگے بڑھتی گئی اور چمک دھمک بھی ان کے ساتھ آتی گئی ساری عورتیں حیران ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی اور اپنے خود کے لباز اور فاطمہ کا لباز دیکھنے لگی جب فاطمہ گھر میں آ گئی تو کوئی یہودی عورت ان سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوئی حضرت فاطمہ کا لباز دیکھ کر ساری عورتوں میں سناٹا چھا گیا بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے ہمت کی اور پوچھا اے فاطمہ یہ تو بتا یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے یہ کپڑا تو اس دنیا کا نہیں لگ رہا اگر دنیا کا قیمتی سی قیمتی ہیرہ بھی لگاؤ تو کپڑوں میں چمک آتی ہے مگر تمہارے سوٹ سے پوری زمین چمک رہی ہے حضرت فاطمہ رضی طرح انہا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگیں یہ کپڑا میرے ابا جان لے کر آئے ہیں میرے بابا کو جبرائیل علیہ السلام نے یہ کپڑا دیا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو یہ کپڑا اللہ نے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جنت کا جوڑا ہے یہودی عورتوں نے مل کر کہا اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یہ کپڑا ہمیں بھی مل سکتا ہے پی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں مل سکتا ہے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تو یہ کپڑا دنیا میں تو کیا جنت میں بھی ملے گا یہودی عورتوں کا یہ سننا تھا کہ عورتوں نے کہا اے فاطمہ ہمیں کلمہ پڑھا دو جب حضرت فاطمہ نے کلمہ پڑھایا اشیدن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی وہ کلمہ پڑھ ہی رہی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آتے ہوئے نظر آئے اور قریب آ کر کہا کہ اے عورتوں اللہ نے تمہارے لئے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے اس طرح اس شادی میں بہت ساری یہودی عورتیں اور آدمی مسلمان ہو گئے ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی